یہ رپورٹ تیار ہوا تھا دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ میں اس کے بعد سرکار وہاں پہ کرناٹک میں بدل گیا تھا اور سات سال اس رپورٹ کو دبا کر رکھا گیا تھا اور میں مانتا ہوں اور میں کہتا بھی ہوں کہ آٹھ سال اور دو سیکیولر مکی منتری کے بعد آج اس رپورٹ کو بایدوئے اس رپورٹ کو کسی نے کبھی چیلنج نہیں کیا ہے لیگلی چیلنج نہیں کیا ہے کوسٹن بھی نہیں کیا ہے اس رپورٹ کو آج دو سیکیولر مکی منتری اور آٹھ سال کے بعد لوگ کے سامنے اور اسمبلی میں ابھی ٹیبل ہوا ہے یہ رپورٹ دکھاتا ہے کہ کیسے وقف کے انتیس ہزار اکر لینڈ کو نہ تو گریب مسلمان کے بینیفٹ میں یوز کیا گیا نہ تو اورفنیج بنائے گئے نہ تو اسپتال these were all surreptitiously illegally in contravention of the 1998 supreme court order transferred to commercial interests اور کون تھے یہ commercial interests والے ان کے نام بھی ہے رپورٹ میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دوہزار چھے ڈسمبر میں تبکہ پردانوانتری منمون سنگھ جی نے ایک فیمس سٹیٹمنٹ دیا تھا اور میں کوٹ منورٹیز مست ہیف فرس کلیم آن رسورسز ان کوٹ پتہ کافی بڑا کانٹروورسی بھی ہوا تھا ان کے سٹیٹمنٹ سے آئرنی یہ ہے کہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جو منورٹیز کے پاس رسورسز تھے وقف کے پاس لینڈ تھے اس کا کیا ایکسپلوائٹیشن ہو رہا تھا اس کا کیا لوٹ ہو رہا تھا رپورٹ کے نام بتا دوں جو رپورٹ میں نام ہے سوری ومشی ایکس ایم پی سی اے میبرائیم ایکس یونین مینسٹر مالکار جن کرگے ایم پی رحمان کان ایکس یونین مینسٹر اقبال سردگی فارمر ایم پی ایسے کافی نام ہیں آپ رپورٹ کے سمری کاپیز لے سکتے ہیں اس میں نام ہیں اور یہ رپورٹ کے آتھر سب ایویڈنس بیسٹ انیسٹگیشن تھا یہ اور آپ رپورٹ پڑے اور بس ایویرنس فیلائنس کے بارے میں رپورٹ نیمس دم اس بینیفیٹنگ فرم لانڈس بیلونگی تو دو وقف ووائزلیس مسلمان میں they are not able to چیلنج دیز ویسٹڈ انٹریس جو اتنے سارے پرائیم پراؤپٹیز اچھا میں اب کالکولیشن بتاؤں آپ کو یہ جو 29,000 ایکرز کے لینڈ ہے کارناٹکا میں اگر میں پر کیاپٹا گریب مسلمان فیمیلیز پہ ڈیوائیڈ کروں it means almost 55 to 60,000 روپیز پر پور مسلمان فیمیلی کارناٹکا